ٹھیک جیسے بسرے ممالک کے جو ہمیشہ ظالم کو اللہ رب العزت کچھ وقت کے لئے موقع دیتا ہے لیکن پھر جاری رفع ہو جاتا ہے یہ غلطی روس نے کیا تھا روس کا انجام آج دنیا میں دیکھ لیا ہے کہ دنیا میں اس کا مجھے ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے پلسکین کے مسلمانوں پہ جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے بزرشتہ چیالیس سابوں سے ایسے مظالم دنیا میں اگر کسی اور قوم پہ ہوتی تو یقینا ساری دنیا اٹھ کر ہی ہو جاتی ہے اور کسی خلاف سوشل بائیکارڈ کرتی ہے لیکن چونکہ وہ مسلمان مسلمان جمعیت علماء اسلام نظریاتی وہ قبل اول کی اکرار میں ہمیشہ سا کہ اول کا کردار ادا کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ اندرک ہم ادا کرتے رہیں گے ہماری پالیسی ہے اسرائیل کے دیشتگرد اور ہم عرب ممالک سے اور تمام مسلمان ممالک سے ہم یہ بزارش کرتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود دنیا میں ظلم کو تسلیم کرنا اگر اسی ملک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے لہٰذا اسرائیل وہ دیشتگرد وہ قرآنزیم ہے اور ممسلمان ان کے خون میں مقاہات نہیں ہے کشمیر جنگت علماء اسلام نظریاتی کی جو فالسی تھی وہ بھی وقت نے ثابت کر دیا ہے ہم کشمیری مسلمانوں کو اپنا بائی سمجھتے ہیں موڈی وہ بھی اسرائیل جیسا ایک دیشتگرد ہیں امریکہ جیسا ایک دیشتگرد ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں سے کہ قتل کرنے سے ضرور نہیں کرتا ہے تو ہم یہ بھی مسلمانوں سے مطلب کرتے ہیں کہ موڈی کے اقدامات میں زہائی غیر انسانی ہیں مسلمانوں کے ساتھ وحشیوں سے بھی زیادہ سلوک کیا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام نظریاتی کشمیری بھائیو یہ دو ملدر بھی برابر کی شریک ہے اور ان کے ساتھ اس جنجید میں شریک رہے گی انشاءاللہ بیپرس پارٹی کے عراقین وہ لکمار میں مصروف ہیں ہم نے کہا تھا کہ نوہ شریف اس کے دور حکومت میں ہم نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا کہ نوہ شریف اس کے وزارہ وہ اس ملک کے لکمار میں شریک ہے ہم نے کہا تھا کہ یہاں بلوچستان اور خیبہ پختنفان میں جمعیت علماء اسلام کی جو وزارہ آئے ہیں انیس سو اٹھاسی سے لے کر کے دوہزار آٹھ تک جتنے بھی وزارہ جمعیت علماء اسلام کی آئے ہیں وہ سب کے سب شوری اور ترکشن میں ملوث تھے آج ہم وقت حسابت کر دیا ہے کہ خود مولانا فضرامان صاحب کی حساسے بھی کل چلے ہیں اور جب ہم مولانا صاحب سے طالبہ کیا کرتے تھے کہ یہاں بلوچستان کے وزارہ وہ چوری میں مصروف ہیں وہ کرپشن میں مصروف ہیں وہ لکمار میں مصروف ہیں وہ وزارہ جو موٹسیکل پہ گھر سے آئے تھے اس صبح اسمبلی میں وہ وزارہ جب وزارت سے فارے ہوتے تو وہ لندن میں جائیدادوں کے مالک ہیں دوبئی میں ہوتنوں کے مالک آج بھی مالک ہیں ہم نیب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے تمام وزارہ جو بلوچستان میں رہیں اور خیبر پختلپاہ میں رہیں ان کے خلاف نیب کروائی کریں نیب کی کروائی بلوچستان میں بہت سست ہے اور جتنا لچمار بلوچستان میں ہوا ہے اس غریب صوبے کا حشر کمپرستوں نے کیا ہے پختون خواملی عوامی پاٹی کے وزارہ نے کرپشن کیا ہے اسی طریقے سے اور بہا سب لوگوں نے کیا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں اور نیب متحرک ہو جائیں بلوچستان میں اور شروع جمعیت علماء اسلام کی وزارہ سے کریں پیوییم میں شامل اکثریت جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور اس کی قیادت بڑے مولانا صاحب جو کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیوییم یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ آج تحریف چلائیں پیوییم میں شامل جماعتوں میں تیس باتیس سال جو پاکستان کو روٹا آج عمران خان سے ہماری پاٹی کا نہیں ہے لیکن اختصاب کا نارہ سب سے پہلے جنہوں نے حقیق نہیں لگایا عمران خان تو ابھی حکومت میں آیا ہے دو دائی سال ہو گیا ہم گزرشتہ بارہ سالوں سے اختصاب کا نارے لگا رہے ہیں اور جنہوں نے اس وجہ سے چوڑا اہم نقصوں میں ایک نقصہ جو ہے ہمارا توری اور ترسل کے خلاف بغاوت تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ پیڑیر میں شامل جماعتیں وہ ملک میں انشاء پہلا رہے ہیں آج بغیستان میں جو بدعملی چل رہے ہیں انڈیا یہاں پر بیٹی ہوگی ہیں ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے جو واقعات دن با دن ہو رہے ہیں اہلی تشریق کا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر دماکہ ہوا کلچمن میں جو ہوا اسی طریقے سے پشین میں ہوا ہے تو یہ سارے واقعات اس میں کون ملوث ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انڈیا ملوث ہیں اور انڈیا کے لوگ ہیں اور ہمیں یہ بھی خطش ہے خدا نہ کریں خدا نہ کریں کہ علماء کا ٹارگٹ کلنگ یہاں پویٹا میں شروع ہو جائیں اور ہمیں یہ اطلاعات مل رہے ہیں کہ یہاں پر ایک طرف باری تشریق کو قتل کیا دوسری طرف یہاں ہمارے پویٹا کے خطیبوں کے اور نام ورد علماء اکرام وہ حقوق نہیں ملے لہٰذا جمعیت علماء اسلام نظریاتی کی مطالبہ کرتی ہے کہ سیپے کے تحت برشتان کا جو حق برتا ہے بروچ ملتا ہو یا پشتون ملتا ہو چاہی وہ مغربی روح ہو یا ریلوے ہو یا اس کے تمام روازمات ہو وہ برشتان کرنے چاہیے ہیں اسی طریقے سے بزرشتہ دینوں میں وفاق المدارس یہ علماء دیوبند کا ایک مشترکہ اساسہ ہے لیکن کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن وفاق المدارس کو متنازہ بنانے کی کوشش کیا ہے اور اب انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ باقاعدہ وہ وفاق المدارس کے دستور میں ترمیم کرنا چاہتا ہے اس ترمیم کے تاکہ وہ اتنے ہی باڈی قائم کرنے چاہتا ہے مولانا فضل الرحمن کے نام کے ہو اور جس کا چیرمین مولانا فضر آمان ہے ہم آپ کے توسط سے تمام علماء دیوبند کے مدارس کے اور وفاق المدارس کے ذمہ داران اگر ایسا نافا کوشش کیا گیا ہے ہم اس کو وفاق پہ حملہ سمجھ دیں وفاق المدارس پہ ہم مدارس پہ حملہ سمجھ دیں مولانا فضل الرحمن کی وجہ سے اہلِ سنت والجماعت ان کی وجہ سے города ہوا جمعت علم اسلام کھا مولانا فضل الرحمن کی وجہ سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر وفاق کی توڑنے کا ذمہ دار وہ وفاق اور مدارس کا موجودہ عملہ ہے اور مولانا فرس ورحمان ہے جنگی حرمان سلام فیر